جی دوستو آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسی شہکار فلم منتخب کر کے لائے ہیں جو شہکار فلموں میں تو شمار کی گئی لیکن کامیابی سے دور رہی یہ ایک فلم ہی نہیں ایک علمناک تاریخ بھی ہے پردہ اسکرین پر پیش کی گئی علمناک کہانی اور پسے پردہ افسوسناک واقعات اس فلم سے جڑے ہیں ایک ایسی فلم جس کا ایک ایک منظر اور مقالمہ آج پچاس سال بیٹ گئے اپنے اندر بھرپور تازگی اور عالمی توجہ کا تعلیب ہے جی ہاں دوستو آج کی شہکار فلم ہے یہ امن مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم سے پہلی بار پردہ اٹھانے کی کوشش جب پاکستان فلم انڈسٹری کی جانب سے یہ امن کی صورت میں کی گئی تو اس کی مخالفت کسی اور میں نہیں خود پاکستان فلم سنسر بورڈ میں کی ریاض شاہد جو اپنی فلم پر کثیر سرمایہ کاری کر چکے تھے وہ ذہنی طور پر الہج کر رہ گئے فلم امن کے نام سے سنسر کے لیے پیش کی گئی تھی لیکن بری طرح سے اس فلم کا پوسٹ مارٹم کیا گیا فلم کے کئی اہم حصے الہدہ کر دیا گئے اور یہ امن کا نیا نام دے کر اس فلم کو نمائش کی اجازت دی گئی ستت کی جھائی میں اگر کوئی فلم سنسر کی زرز میں آ کر نمائش کے لیے پیش کی جاتی تو اس کی بدنامی اسی طرح ہوتی تھی جیسے کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کر لے تو معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا یہی کچھ نفسیاتی طور پر یہ امن کے ساتھ ہوا پہلے سنسر نے ریاض شاہد کی محنت کا بیڑا غرق کیا تو وہ کینسر جیسے موزی مرض کا شکار ہو گئے رہی صحیح قصر بدزوک فلم بینوں نے پوری کر دی کہ یہ آلہ میار کی فلم بیزنیس کے اعتبار سے ناکام قرار پائی یہ امن کی نمائش کے بعد پاکستان کے لیجنٹ رائٹر ڈائریکٹر ریاض شاہد صرف گیارہ مہینے بعد انتقال کر گئے ان کی وفات پر یہ تاریخی جملہ سامنے آیا کہ ریاض شاہد کینسر سے نہیں بلکہ سنسر کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں عوام حکومت کے بیق وقت نارواز صلوک نے پاکستان کو ذرکا شہید فرنگی سسرال خاموش رہو غرناطا یہ امن اور بہشت جیسی شاہکار فلموں کے مصنف اور ہزایتکار سے محروم کر دیا یہ امن نومبر انیس سو اکتر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی یعنی کم از کم انچاس سال پہلے لیکن مقبضہ کشمیر میں اس وقت ہونے والے بھارتی ظلم و ستم پر ریاض شاہد نے جو کچھ اپنی فلم میں دکھایا اس کا ایک ایک منظر ایک ایک مقالمہ گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے ایسا سچ لکھا تھا جو کئی دیہائی گزرنے کے بعد بھی اپنی تازگی اور احساسیت برقرار رکھے ہوئے ہیں اس سچ بیانی کی تفصیل کے لیے ہم پہلے پیش کرتے ہیں یہ امن کی کہانی پھر آئیں گے فلم کی دیگر معلومات اور واقعات کی جانب سب سے پہلے حضوے سابق فلم کا ٹائٹل ریاض شاہد پروڈکشن کی جانب سے ایم صدیت پیش کرتے ہیں رنگین اردو فلم یہ امن فنکاروں میں شامل سنگیتہ جمیل نشو اقبال حسن ساقی شاہد عدیب کے علاوہ علاو دین اور تالش دیگر اذاکاروں میں اعجاز اختر سلطان آغا مہدی یامین بیغم عارف شامل کہانی مقالمے اور اسکرین پلے ریاض شاہد موسیقی اے حمید نغمہ نگار حبیب جالب ریاض شاہد گلوکاروں میں نور جہاں مہدی حسن اکاس نبی احمد کیمرامین فیاض شیخ آرٹ ڈائریکٹر حبیب شاہ اور لیاقت شاہ فلم ساز عبدہ ریاض یعنی کے اذاکارہ نیلو اور ہدایتکار ریاض شاہد یہ امن کہانی ہے مقبوضہ کشمیر کے ایک گاؤں کی یہاں آباد مسلمان بھارتی ڈوگرا فوج کے ظلم و ستم کا شکار ہیں کئی دیائیوں سے ظلم کی یہ کہانی لکھی جا رہی ہے عالمی برادری اس ظلم و ستم پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے مقبوضہ وادی میں ایک معصوم بچے کی بانفری نے سکون کی فضا تاری کی تو بھارتی فوج کی توف سے نکلے بارود میں اسے خاموش کر دیا ایک ماں کی چیخ گونجی اور وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف لپ کی دونوں ماں بیٹے دوڑتے دوڑتے پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے پاکستانی فوج کے سپائی انہیں پکڑ کر اپنے کرنل یوسف کے سامنے لائے یہ آمنہ ہے کرنل یوسف یعنی کیا ذکار شاہد آمنہ یعنی کیا ذکارہ نشو کو دیکھ کر کچھ پریشان ہوتا ہے اسے کچھ یاد آنے لگتا ہے ساتھ ہی وہ آمنہ پر جاسوسی کا شک بھی کرتا ہے حوالدار یعنی کیا ذکار ساقی بتاتا ہے کہ یہ لڑکی اس سے پہلے بھی کئی بار سہرحد پار کر کے آ چکی ہے بیچاری گونگی ہے اس کا خاندان دوڑرا فوج کے ظلم کا شکار ہو چکا ہے کرنل یوسف آمنہ سے کہتا ہے کہ وہ اپنی تمام کہانی لکھ کر بتائے آمنہ واضی کے محنت کش سلامہ یعنی کیا ذکار اقبال حسن کی بہن ہے جو ایک کشتی بان رمضانہ یعنی کیا ذکار جمیل سے محبت کرتی ہے آمنہ کا چھوٹا بھائی یوسف بچپن میں کہیں بچھڑ گیا تھا آمنہ کی ایک سہلی ہے شانتی یعنی کہ اذکار سنگیتہ واضی کے باعثر ہندو تحصیل دار پریمنات یعنی کہ اذکار تالش کی بیٹی شانتی دل ہی دل میں سلامہ سے محبت کرتی ہے سلامہ کا باپ عبداللہ یعنی کہ اذکار علاؤدین اور اس کی بہن آمنہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا واضی میں دوگرا فوج کے خلاف سرگرم گروپ کا لیڈر ہے جو ناصر کے نام سے مشہور ہے ایک روز شانتی بھی یہ راز جان دیتی ہے مگر وہ بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر دوگرا فوج کے خلاف دل میں نفرت رکھتی ہے اس لیے خاموش رہتی ہے واضی میں دوگرا کمانڈ کا نیا کرنل جگجیت یعنی عزید مسلمانوں کے خلاف دل میں نفرت رکھتا ہے ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اس کی عادت ہے جس روز اس کی تائناتی واضی میں ہوتی ہے اسی رات حریت پسند بھارتی فوج کے زیر استعمال پل کو اڑا دیتے ہیں دوگرا کرنل تحصیل دار پریم ناتھ سے ملاقات کر کے اس واقعہ پر گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خیال رکھا جائے اگر کوئی مسلمان دہشت گرد علاقے میں موجود ہے تو ہمیں بتایا جائے تحصیل دار کہتا ہے رہتے ہیں کرنل جگدیت واضی میں گھرگر تلاشی کا حکم دیتا ہے بھارتی سپاہی سلامہ کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں تحصیل دار اس کی بے گناہی کے لیے کرنل سے ملتا ہے اسی دوران انہیں اطلاع ملتی ہے کہ حریت پسندوں میں ایک اور پل تباہ کر دیا ہے تحصیل دار کہتا ہے کہ اگر سلامہ دیشت گرد ہوتا تو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پل تباہ کرنے کے مشن پر ہوتا اس گواہی پر اسے رہا کر دیا جاتا ہے تحصیل دار کی جہاں تک کوشش ہوتی ہے وہ واضی کے مسلمانوں کو بھارتی فوج کے مظالم سے محفوظ رکھتا ہے ایک روز بھارتی سپائی رمضانہ کو بھی پکڑ کر لاتے ہیں مگر رمضانہ لیکھ کر دیتا ہے اس کا حریت پسندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے دیس پر آمنہ اسے بہت برا بھلا کو پہچانتے ہے سار مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اسے اندر لے آؤ دوگرا فوج نے رمضانہ کو گرفتار کیا اور اس کے دونوں بازو کاٹ دیئے واضی میں حریت پسندوں کی بھرتی ہوئی واردات وں لیں اور تشدد کریں تو میں یہ تمام راز انہیں بتا دوں اس سے پہلے میری زبان آپ کاٹ دیں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیقی کو معذور بنا دیتا ہے آمنہ اور رمضانہ کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کے یہاں ایک بچہ بھی جنم لیتا ہے اس کے بعد آخری مار کا ہوتا ہے ایک دن کرنل جبگید شانتی کی عزت نوٹ لیتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے تحصیل دار شانتی کی لاش لے کر کرنل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم انسان نہیں درم دے ہو تم نے آج کشمیر کی بیٹی کو قتل کر کے اپنی حیوانیت کا ثبوت دیا ہے تم کسی مذہب کو نہیں مانتے تمہارا مذہب صرف اور صرف ظلم بربریت اور جیشت گردی ہے کرنل صاحب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے قصور ہوں ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں اور اگر یہ کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہم یہ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں اس لئے کہ تم جیسا بزدل اکمزور آدمی اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا آپ نے بلکل بجا فرمایا کرنے صاحب میں صرف بزدل ہی نہیں بے قرد بھی تھا ہم فرم کے انجام پر پاکستانی کرنل یوسف کو یہ علم ہوتا ہے کہ آمنہ اس کی بچھلی ہوئی بہن ہے پھر پاکستانی فوجی مقضا وادی کے عوام کی مدد کے لئے حملہ کرتے ہیں اور بھارتی فوج کی چوکی کو تبہ کر دیتے ہیں دوستو اگر ہم آپ کو یہ امن کی مکمل کہانی سنا بھی دیں تو یہ کہانی نامکمل ہی رہے گی کیونکہ آج بھی مقضا دین میں بھارتی بوج اپنے ظلم کی ایک نئی داستان رقم کر رہی ہے شہید اور ذرقہ کے بعد یہ امن ریاض شاہید کے ذور قلم کا نتیجہ وہ تیسری کوشش تھی جیسے کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دنیا میں جاری سازش اور ظلم و ستم سے پردہ اٹھایا یہ امن میں بھی ریاض شاہید کے مقالموں کا میار انتہائی بلند رہا فلم کے اسکرپ کی ترتیب پر بات کریں تو ذرقہ میں جو کچھ تھا ریاض شاہید نے اسی ترتیب سے سب کچھ دوبارہ یہ امن کے لیے لکھ دیا فرق صرف یہ رکھا کہ ذرقہ میں اسرائیلی فوجی تھے اور یہ امن میں دوگرا ہندو فوجی اسکرین پلے بھی ذرقہ سے مطابقت رکھتا ہے لیکن کمال مہارت یہ رہی کہ نقش اول کی طرح نقش ثانی بھی اپنی مثال آپ قرار پایا اداکاری کے میدان میں ویاز شاہد کی ذرقہ کی طرح ڈرامائی مناظر میں تالش اور انعودین کی اداکاری انتہائی اروج پر نظر آئی سنگیتہ اور نشو کی یہ افتدائی فلموں میں سے ایک ہے اس اعتبار سے دونوں نے اپنے مشکل ترین کرداروں میں علامیار کی پرفارمنس پیش کی فلم کے ہیرو کے روپ میں جمیل کا انتخاب انتہائی نامناسب تھا وہ کسی طور پر فلم میں متاثر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اپنے سننے والوں کو یہاں ایک معلومات دیں کہ اداکار جمیل اس فلم کے بعد چند فلموں میں اور کام کیا کی صاحب زادیاں ہیں اداکار عدیب کے لیے اس طرح کے کردار کی ادایگی کچھ مشکل کام نہیں تھا اس لیے وہ بھی متاثر کر گئے بات کریں گے اقبال حسن مرہوم کی جنہوں نے اس وقت تک اور بعد میں بھی بے شمار پنجابی فلموں میں اپنی نیچرل اداکاری سے نام پیدا کیا یہ ان کی چند اردو فلموں میں ایک تھی اور اداکاری کے اعتبار سے ان کی سب سے بہترین فلم یہ امن ہی قرار دی جاتی ہے یہ امن اے حمید کی شاندار موسیقی سے آراستہ فلم حبیب جالب اور ریاض شاہد نے لہو گرمہ دینے والی شاعری سے آراستہ نغمات اس فلم کے لیے تحریر کیے تو اے حمید نے انہیں اسی قدر دل جمی سے امدہ گیتوں کا روپ دیا فلم کے ایک گیت ظلم رہے اور امن بھی ہو نے تو واقعی مقبولیت حاصل کی یہ گیت بلکل اسی طرح مشہور ہوا جیسا کہ فلم زرقہ کا گیت رکھ سے زنزیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے فلم کی اس وقت ایک بڑی خوبی اس کی سینما ٹو گرافی قرار پائے نبی احمد نے زرقہ کی طرح ہر زاویہ سے اسے خوبصورت اکس بند کیا حبیب شاہ نے وادی کشمیر کے حساب سے سیٹ لگائے عبداللہ اور تحسل دار کے گھر کے سیٹ اور بھارتی فوج کا ہیڈ کوٹر تعمیر کرنے پر کثیر سرمایہ خرچ کیا گیا مجھ سے پوچھے سرکار ناصر اس کے ساتھ لڑکی اور بھوڑے بنکار کر لے گئے ہیں کیا مختار کر رہے ہو آپ گانا سن رہے ہیں سر وہ بیرم میں گھوس آئے جی دستو آپ جب بھی یہ امن دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ریاض شاہد کس قدر بلند پایا مصنف شاعر اور ہزایت کار تھے ان کی عالمی حالات پر کس قدر نظر تھی آج ان کے ساتھ ناروہ سلوک کرنے والوں کا نام و نشان تک نہیں لیکن پاکستان فلم اندسٹی میں شان کی شکل میں ریاض شاہد کی ایک قابل فخر نشانی موجود ہے موسیقی موسیقی کیا ہوا سر کچھ رہی ہنی چک گئی جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک اور شاندار اور شہکار پاکستانی فلم امید ہے آپ کو ہمارا تفسرہ پسند آیا ہوگا اگلی فلم تک یاسین حمید کو دیں اجازت ہماری یوڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگا کریں موسیقی